بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیعت کے شہادت روح زمین کا ایسا علمناک واقعہ ہے جس کی مثال روح زمین پر قیامت تک نہیں ملے گی تاہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے زندگی میں ہی اس اندہناک خبر سے مطلع فرما دیا گیا تھا مفتاح و نجاح میں مذکور ہے کہ ایک دن فرشتہ بارہ حضرت امیس سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے کو اپنے پاس بلایا اور حضرت امیس سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم دروازہ کی دربانی کرو ہماری اجازت کے بغیر یہاں کوئی نہ آئے اچانک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ایک ہی جرس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا بیٹھے آپ پہ درواران کے لب اور موں کو پوسہ دینے لگے فرشتہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فرزن کو آپ محبوب رکھتے ہیں فرمایا بے شک فرشتے نے کہا کہ آپ کی امت انقریب انہیں کربلا کے میدان میں جو عراق کا ایک حصہ ہے بھوکا پیاسا قتل کر دے گی اگر حکم ہو تو جس جگہ وہ قتل کیے جائیں گے وہاں کی مٹی ملاحظہ کرواؤں فرمایا ہاں فرشتہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالزمین دکھائی اور اس کی سرخ خاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقاق حضرت امید سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم رہنے لگے یہی روایت کئی طریق سے اور لوگوں نے نقل کی ہے اور ان فرشتہ کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام بتایا گیا ہے امام احمد حضرت امید سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاق کو مٹھی میں دے کر فرمایا کہ یہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقتل کی مٹی ہے اسے حفاظت سے رکھنا اس کا خون ہونا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کی علامت ہے میں نے اس خاق کو ایک بوتل میں بند کر کے حفاظت سے رکھا اور مجھے ہمیشہ اس بات کا خوف رہا کہ جس دن یہ مٹی خون ہو گئی وہ دن حادثہ میں بزرگ اور ہول میں قیامت کے برابر ہوگا یہ بھی آیا ہے روایت میں کہ جس روز حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے میں نے اس خاق کو خون پایا یہ بھی ایک جگہ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے تو حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کس کا بچہ ہے فرمایا میرا فرزند میرے فرزند کا فرزند ہے یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو اپنی مبارک ران پر بٹھا لیا جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے بے رہم اور ظالم لوگ کچھ دنوں بعد انہیں قتل کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھنڈا سانس بھر کے حیرت کے انداز میں پوچھا اے جبرائیل کیا میری امت میری فرزن کو قتل کرے گی فرمایا ہاں آپ ہی کی امت میں آپ کو اس زمین کی خبر دے دیتا ہوں یہ کہہ کر عراق کی طرف اشارہ کیا اور اس زمین سے سرخ خاک کی ایک مٹھی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی اور کہا حسین کا یہی مقتل ہے السوائق المحرقہ وغیرہ میں منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگِ اسفین میں تشریف لے گئے تو ایک ایسی جگہ جو دریائے فراد کے مقابل واقع تھی پہنچے جسے وہاں کے لوگ نینوہ کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے کہا کہ اسے کربلا کہتے ہیں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زمین کو اپنے آنسوں سے تر کر کے فرمایا کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار زار رو رہے ہیں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے فرمایا اے علی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا فرزند حسین فراد کے کنارے جسے کربلا کہتے ہیں شہید ہوگا اور وہاں کی ایک مٹھی خاک لاکر مجھے سنگھائی پس اس وقت سے میں نہایت بے قرار با آہوزار رو رہا ہوں ذرا تصور تو کیجئے کہ جس امت کی بخشش کے دعائیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری سانس تک کرتے رہے اسی امت کے بدنصیبوں نے حکومت اور اختیارات کے لالچ میں آل رسول کا لہو بہا ڈالا ہم آج کے مسلمان امت مسلمہ کے کس کیٹیگری میں آتے ہیں اصولوں اور حق کے علمبردار حسینیت یا انا لالچ خودغرزی اور ظلم کے علمبردار یزیدیت میں کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی